اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں اوے پٹی یوٹیب چینل ابھی جی ایک جگہ پہ آئے ہیں وہاں پہ باہر سے آئی ہیں تو ابھی ان کی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دیتے ہیں اور ان کی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی سائز کے ہیں ان کے ریٹ کے ہیں باقی چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ ایک باغ ہے مرودوں کا یہاں پہ اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ چیک کریں یہ سامنے باغ ہے مرود کا اور یہ فارم ہے تو ابھی ہم فارم کے اندر جاتے ہیں پھر آپ کو گائیں دکھاتے ہیں ولیٹی گائیں دیکھ دوستو یہ فارم ولیٹی گاؤں کا ابھی آپ کو کو دکھاتے ہیں ولیٹ سے آئی ہوئی اچھا دوستو یہ چیک کریں یہاں پہ کالی توری لگی ہویا ہے وائد توری یہ دیکھیں وائد توری یہ توری کا کھیت ہے جی یہ سارا یہ توڑ رہے ہیں توری ہیں یہ جی یہ دوستو چیک کریں ولیٹی گائیں یہ ولیٹ سے آئی ہوئی ہیں یہ چیک کریں ماشا اللہ یہ جی ابھی میں ان کے فل سائز آپ کو دکھاتا ہوں جو فل سائز ہیں یہ رکھیں یہ فل سائز ہیں ان کے امہاتون کے ڈپائی سے اٹھار پہ یانس میں ہوئی ہیں یہ گائیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشا اللہ بقاعدہ بھائی سے پوچھوچھیں کیا کیا یہ دوستو یہ ہاں چیک کیا یہ کرتی ہیں یہ دیکھیں ان کے سائز ع attributes اور یہ ان کا اببائی دیکھیں یہ دیکھیں امہاتون ہے بھولین ہے بھولین یہ دیکھیں دیکھیں ان کا سائز عってکھ رہے ہیں ماشا اللہ اوے تو کڑے ملک چو آئے ہیں بھئی ہاں کڑے ملک چو آئے ہیں اسٹیلیا چو آئے ہیں یار اچھا کریں گا یہ دیکھیں پورا فارم بنا ہوئا ہے اور یہاں پہ بھی ہیں ان کی گائنش یہ دیکھیں یہ پچے بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں ملک چارے کا انتلاہم بھی ہے یہ تو پورا ہی بھول ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک گائے ہیں یہ امپورٹڈ گائے ہیں باہر کی اور یہ دیکھیں اسٹیلیا گائے ہیں یہ ساری اور دیکھیں یار یار بکرے بھی بڑے ماشاءاللہ سپیشل رکھے ہوں یہ گائے کا بچہ ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں اے ادھرا یہ بھی ہائی لینڈ کی نسل ہے یہ بھی ہائی لینڈ کا یہ بھی میرے خل میں نکلا گیا یہ کہ کتنا پیارا سا کیوٹ سا بچہ یہ دیکھیں میرے پیچھے تھی آرہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھیل بھی رہا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑا فرنکلی ہے میں تری اممہ نہیں ہے پھائی اور یہ بکرے بھی دیکھیں کیسے پیارے پیارے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے پیارے پیارے بکرے بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں میرے پیچھے پیچھے کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کچھا ہے یہ بھی ہائی لینڈ کی گائیں ہیں یہ اسٹریلیا سے مگوائی ہوئی ہیں یہ انہیں اور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں دونہیں ماشاءاللہ یہ کو فارمنگ بھی بڑی ہے یہ ایک ایک گائے جو ہے نا 20 لٹر دودھ دیتی ہے یہ 20-25 لٹر جو ہے نا دودھ دیتی ہے یہ سٹیلینز گائے اور انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سلکی ہینز رکھے ہوئے ہیں ڈکس رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سلکی ہینز ہے اور یہ ڈکس بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بڑا محول بنایا ہوگا ہے تکری بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دکھے ہوئے ہیں اور ڈکس کے بچے بھی ہیں اور اسیل بھی ہیں یہ بڑی ڈکس ہیں یہ دیکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کیسی پیاری ہے یہ یہ سلکی ہینز ہے اس کو بولتے ہیں سلکی ہینز ہے یہاں پہ انہوں نے ڈکس کے لیے بھی یہ جگہ بنائی ہوئی ہے ڈکس کا کھانا یہ فارم کی صورتحالہ یہ دیکھیں یہاں پہ کمپلیٹ شیڈ لگا ہوا فارم کے لیے چٹی توڑی 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 ابھی میں بھائی نے توڑی بھی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی بڑی ہے یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ یہ توڑی ہیں یہ بھائی نے کٹھی کر کے رکھیں یہ دیکھیں یہ اس کھیت سے نا ان میں ساری توڑی ہیں یہ دیکھیں فریش یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ دیکھیں اپنے کھیت کی تو فائدہ تو ہوتا ہے نا بھرے سار یہ تھوڑی سی مل دیں گے پیسے دیں گے یہ جی توڑییں لے لیے گھر والوں کے لیے تو اب ان کو میں تو کھاتا نہیں بکی یہ کھائیں گے گھر والے